بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر رہی ہے وہ اسمبلی کی سپیکر رہی ہے تو آج بات کریں گے کہ آپ دوہزار بیس کو کس طریقے سے آپ نے دیکھا اور یہ دوہزار اکیس جو آیا ہے اس کو آپ کس انداز سے دیکھ رہی ہے بہت بہت شکیان اسلام علیکم آپ بھی بتائیے دوہزار بیس جو گزر گیا کس انداز سے دیکھ رہی ہے ہمیں کیا آپ کو لگا گئے دوہزار بیس پر کیا ہوا اس بل کے ساتھ ترقی ہوئی ترقی معقوس ہوئی کیا ہوئی میں سمجھتے ہوں کہ پاکستان کے حالات اور تدریج اگر ہم دیکھیں تو پندرہ سال سے اس کا گراف گرتا چلا جا رہے ہیں ہم بہت زیادہ کھائی کے اندر گر رہے ہیں ہم پاکستان میں اس وقت تک ہم نے کوئی بھی اسٹیٹیجی کوئی بھی کنٹری پولیسی پاکستان کی نہیں بنائی ہے بے شک وہ پہلے والی گورنمنٹس تھی پندرہ سال پہلے والی یا پندرہ سال کے بعد والی پاکستان مسلسل کرائیسس کا شکار ہوا سب سے بڑا علمیہ جو ہوا کرونا کی وجہ سے پاکستانی قوم کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی بلکل آپ سمجھیں اس کا برین کراچی تھا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے آپ نے جب ایک نومی چین لی آپ نے سیاسی سماجی معاشی اقتصادی طور پہ پاکستان کو برباد کر دیا گیا میں سمجھ رہی ہوں جو بیس کا سال گزرہ ہے وہ ایسا گزرہ ہے مگر یہ قوم بہت حیمت والی بڑی جررت والی ہے اور اس کے جو دانی شوارے ہیں یا جو لوگ اس کو رن اپ کر رہے ہیں چند ناتواں کرنے ہیں مگر وہ مضبوط ہیں وہ اپنی پوری طاقت پوری جررت کے ساتھ پاکستان کی جنگ کو لڑ رہے ہیں ہم اس وقت انٹرنیشنل تارگیٹ ہیں پاکستان انٹرنیشنل تارگیٹ ہے جس طرح پوری دنیا کے اندر آپ جوگریفیکل دیکھ لیں اس کو کہ جو ہم سے سرادے ملتی ہیں ان کے ہمارے ساتھ کیا روئیے رہے میں سمجھتی ہوں اس کے اندر دوستوں سے زیادہ دشمن رہے ہم سے کچھ بات کرتے ہیں آگے جاکے سپر پاورز کے پاس ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹائم کام ہے تو میں بہت شارٹ کر کے بات کر رہی ہوں برنہ یہ اس کو جب ہم کھولیں گے تو بہت بیانک حقائق ہمارے سامنے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہیں اقتصادی صورتی حال کرونا کی وجہ سے خراب رہی تو کیا اس دوہزار بیس کے درمیان کوئی ایسا موقع بھی آئے کہ ایکنومی میں کچھ تبدیل یا ای ای امید ہو کہ سماج اور اقتصادیات جو ہیں وہ آگے ہی طرف جائیں گے دیکھیں یہاں میں صرف ایک چیز کو جو ابھی تک محسوس کر رہی ہوں اپنے تجربے سے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے کرائم کو چھپانے کے لیے پاکستان کی ان سے بجا دینا چاہتے ہیں ہماری عدالتیں کہاں تک کھڑی رہیں گی یہ میں نہیں جانتی مگر برحال ایک چھوٹی سی میخ جو ہے پاکستان میں جسٹس کے لیے وہ ہماری عدالتیں کچھ نہ کچھ رول ادا کر رہی ہیں سب سے بڑا جو رول ادا کر رہی ہیں اس وقت اگر کوئی بہت زیادہ سیکیورٹی دے رہے پاکستان کو جو محفوظ کی ہے تو وہ پاکستان آرمی نے کی ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے روزانہ شہادتیں ہیں بے انتہا شہادتیں ہیں سردوں کے اوپر ہیں سردوں سے اندر گھروں کے اندر ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم کئی بھی بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ راہ اور مساد بہت بھولی طرح سے ہمارے صفوں کے اندر داخل ہو چکی ہے اب ہمیں اپنے پروسی ملکوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اپنی اکنومی کو بھی صحیح کرنا ہے اس میں مجھے ایک چھوٹا سا کردار جو ہے وہ چھوٹا سا ہے جیسے ایک منٹ کا کوئی کردار ہوتا ہے اس طرح پورے پاکستان کے ایک سال میں یہ مجھے نظر آتا ہے وہ عمران خان کا نظر آتا ہے کہ جس وقت کرونا کی ایک تھی اور سن کی حکومت نے کہا کہ آپ لوگ ڈاؤن کر دیں بہت سخت کریں بلاول تو بہت چیخ چیخ کے بات کر رہے تھے کر دیں آپ مگر عمران کا وہاں سوفٹ کارنر جو تھا وہ میں سمجھتی ہوں ہمارے گھروں کے اندر کچھ دیئے ٹیمٹیما تہ رہے ہیں اب اس وقت تنظیہ کہہ رہے ہوں کہ نوبل پرائز مریم نواز کو ملنا چاہیے کہ جس نے کرونا کا خوف ہی ختم کر دی ہے بیماری کو ختم کر دی ہے تو شاید عالمی ادارہ جو صحت ہے اس کو چاہیے کہ ان کو کوئی روڑ دیں یا پھر وہ ریزائن کریں اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی طرح بڑے عوضوں پر رہی ہیں اور آپ نے اسٹیڈی آ رہے تھے تو آپ کے اسٹیڈیل کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے یہاں کے جو طاقتور طبقہ ہے اس کے خلاف اسٹیڈیل کی جہوریت کے لیے کی انسانی اپور کے لیے کی اور آپ نے ایک صاف سے طرح معاشرہ کنانے کے لیے کوشش ہی کی اب یہ بتائیے کہ دو ہزار اکیس میں ہم داخل ہو گئے ہیں آج جبکہ میں انٹرویو کرنا ہوں اس وقت چار جنوری ہے تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کی دانش آپ کی فرق وراب جو مستقل بینی ہے آپ ہی بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ پوچھیں تو ہمارا معاشرہ آت سے زیادہ انہوں نے نظام کو درم برم کرنے کے لیے ہی یہ سارا بہران پیدا کیا ہے یہ مسنوی بہران ہے ان کو پیدا کیا گیا ہے چاہے وہ چینی آٹا دال چوری کیا گیا یا کچھ بھی کیا گیا ہے اس وقت میری اپنی سوچ مجھے یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر طلبہ کو اٹھنا پڑے گا جیسے سر سید احمد خان نے پاکستان کو بنانے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا تھا اور پڑے لکھے طبقے کو انہوں نے برین پڑا لکھا طبقہ ایک برین ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس برین نہیں آئے گا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طلبہ برادری پاکستان کی یوت اس کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا بغیر کسی کی آواز دیئے ہوئے اٹھو نکلو باہر آؤ اور اپنے اداروں کو تحفظ فرام کرو اور اپنی جنگ لڑو جب تک ہم جنگ نہیں لڑیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے ابھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے کہ ہم نے ابھی فری ایک کلاسز کا ارینج کیا ہے پاکستانی سٹیڈی سرکل کے پلیٹ فارم سے جسے ہم یہ اویرنس لوگوں کو دیں گے کہ اٹھو اپنے حقوق کی پازل کرو اور میرا فوکس جو ہے یوت اسٹوڈنٹس اور عورت ہے جو ماں ہوتی ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہارے اوپر تکلیف مسئیبت پریشانی کہاں سے آ رہی ہے کون لوگ ہیں کون سے ہاتھ ہیں جو تمہیں تباہ اور برباد کرے مجھے اختصار اختصار بتائیے کیونکہ مارا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ جس طریقہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مسنوعی بہران ہے جتنے بھی سمجھ رکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سب یہی جمعہ استعمال کر رہے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں لیکن اس کا توڑ کیا ہے دیکھیں جناب توڑ اس کا ریاست کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا اداروں کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا سوری یہاں پہ عمران خان یوں ٹر لیں یا سیدھے چلے جائیں یا دائیں بائیں مڑ جائیں سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ کو شریعت کے حساب سے پاکستان کا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک آپ کو اپنا قانون بنانا پڑے گا اس لیے کہ فضل رحمان نے کہہ دیا ہے میں کہیں سے نہیں کہتی ہوں کہ وہ کبھی بھی مولانا رہے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں مولانا کے رتبے اور اسٹیٹس کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے جو چیز ہمیں گوارہ نہیں ہے یعنی جو قانون ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا وہ اس قانون ان کو نہیں مانتے کھلی بغاوت ہے یہ اس میں تو ججز کو نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر پور پاکستانی قوم کو نوٹس لینا چاہیے یہ ان لوگوں کی یہ بلیک میلیں میں سمجھتی بہت پرانی ہے کہ جب یہ اپنا کوئی بات منمانے لگتے ہیں تو یہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے آتے ہیں اور لے کر بھی کل کو آتے ہیں وہ جو بیچاری مظلوم ان کے اپنے ماتحد ہوتے ہیں ان لوگوں کو نکال آتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ان کو دھوکہ دے کے کس طرح بھی لے آتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک سخت جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ تو ریاست مدینہ کے جو قوانین تھے ان سے اگر کوئی ہڑتا تھا تو اس کو پنشت ہوتی تھی چاہے وہ خلیفہ وقت کیوں نہ ہو تو لہٰذا اس وقت پاکستان کے جو پرائیم میسٹر ہیں ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ اداروں کو درست کرو اور اس کا جو ریزرٹ ہے وہ گراس روٹ تک آئے لیکے مرانی طوانے صاحبہ ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہم پاکستان کے لیے اور آپ کی بڑی امدہ و گفتگو آپ نے فرمائی اور یہ میں بلکل آپ سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جو ڈیشری کا اپنا روز جو ہے وہ ایک چراغ کی مانت ہے اور یہ ہے کہ جو ڈیشری کو اور بھی طاقتور ہونا چاہیے برکل سچا ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو کہ وستوی بہران پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف تاہوتی قوتوں سے مر چکے موسیقی